ہیلو دوستو نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا مسسسی نوٹس میں تو کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہیں بڑیا ہوں گے تو چلیے جلدی سے سبھی لوگ آ جائیے جڑ جائیے اور آج کے سیشن میں آپ کے لیے ہے ایویس کے پچاس ویری امپورٹنٹ کوششنز سو دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو کی آج پچیس سے زیادہ صحیح پرشن کر پا رہے ہیں تو جو لوگ بھی پچیس سے زیادہ صحیح کوششنز کریں گے کمنٹ میں اپنا اینسر اپنا جو سکور ہے وہ ضرور بتائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیشن کو سٹارٹ کیا جائے چلیے سب لوگ آ چکے ہوں گے چلیے سبھی لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوشنز سے تو پہلا کوشن ہے کہ بھوگول کو مانو پارسطیقی کے روپ میں پج بھاست کس نے کیا تھا تین سیکنڈ کا ٹائم ہے سوچیں اور اینسر دیجئے کیا ہوگا سہی اینسر ہوگا ایچ ایچ بیرو جی ہاں ایچ ایچ بیرو جو تھے انہوں نے بھوگول کو مانو پارسطیقی کے روپ میں پریبھاست کیا تھا اگلا پرشن ہے کہ اتھا پردیس کا سب سے پوری جلہ کون سا ہے اینسر دیجئے تو بھائی اتھا پردیس کا سب سے پوری جلہ ہے آپ کا بلیہ اگلا پرشن دیکھئے گا ڈیبڈو سائکھوہ راشتی ادیان کہاں استیت ہے ڈیبڈو سائکھوہ راشتی ادیان دوستو بتائیں جلدی سے کہاں استیت ہے دوستو یہ آپ کا اصمیشتیت ہے اگلا پرشن دیکھئے گرہ کے چاروں اور پریگرما کرنے والے چھوٹے آکاشی پنڈ کو کیا کہتے ہیں تو دوستو اسے اوپگرہ کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہے بھارت کا راشتری جلیو جیو کون سا ہے تو بھارت کا راشتری جلیو جیو گنگا کی ڈالفین ہے اگلا دیکھئے انتر راشتری کرسی ویکاس کوس کا مکھیل ہے کہاں استیت ہے تو یہ آپ کا دوستو روم میں استیت ہے نیسٹ کوشن گولڈ مین پرشکار کس چھتر میں دیا جاتا ہے تو بھائی یہ جو ہے آپ کا پر ریورن کے چھتر میں دیا جاتا ہے اتر پردیس میں آوالے کا سب سے بڑا اتر پادک جیلا کون سا ہے پتہ ہوگا پرتاب گرڈ ویلوپن کے کگار پر سروادک سنکٹا پن سیرس پر بھکشی ان میں سے کون سا ہے تو سیرس پر بھکشی کی بات کرے تو یہ ڈھول ہے جو کی ویلوپن کی کگار پر ریستیت ہے سنیوت وراشتنگ کا بجٹ کس کے دوارہ پیش کیا جاتا ہے تو دوستو یہ آپ کا مہا سچیو کے مادم سے پیش کیا جاتا ہے جیو ایم واتاورن کی انتر ابھی کریا سے سممند ہیت جیو ویجیان کی شاکھا کیا کہلاتی ہے تو یہ آپ کی پرشتت کی کہلاتی ہے اگلا وشو وان کی دیواز کب منایا جاتا ہے تو دوستو یہ آپ کا کس مارچ کو منایا جاتا ہے نملکید میں سے کسان کا مطر کسے کہتے ہیں بتائیے دوستو جی ہاں کےچوہ کےچوہ کو محسان کا مطر کہتے ہیں نملکید میں سے کون سا سہر کرک ریکھا کے اتر میں ستیت ہے تو کرک ریکھا کے اتر میں آپ کا جھانسی ست ہے اگلا دیکھئے سکشا کو کس سمیدھان سنسودھن کے دوارا راج سوچی سے سمورتی سوچی میں لائے گیا ہے بتائیے تو بیالیسویں سمیدھان سنسودھن کے دوارا سکشا کو کیا کیا گیا ہے راج سوچی سے سمورتی سوچی میں لائے گیا ہے نملکید میں سے کسے رچھاتمک پدارت کہا جاتا ہے رچھاتمک جو ہماری رکھشا کرتا ہے وہ کون سا پدارت ہے بھائی پوٹامین جو ہوتا ہے اسے رکھشاتمک پدارت کہا جاتا ہے اس لئے انمیونٹی بڑھتی ہے اگلا دیکھئے ویشو بینک کا مکھیلے کہاں استحت ہے تو وہی ویشو بینک کا مکھیلے آپ کا واسنگٹن ڈی سی میں استحت ہے اگلا دیکھئے رکھت میں پائی جانے والی دھاتو کو کیا کہتے ہیں آئرن یس لوہا جو رکھت میں پائی جاتی ہے اس دھاتو کو لوہا کہا جاتا ہے وہ لوہا والا لوہا نہیں جو کی گھر بنایا جاتے یہ آئرن ہوتا ہے یہ خرطتو ہے خنشتتو جو ہمیں شریر میں ہم سے روگو سلڑنے میں مدد کرتے ہیں دیکھئے گاجر کس ویٹامین کا سمرد شروط ہے یا کس ویٹامین میں سب سے زیادہ جو ہے گاجر میں کونسا ویٹامین پائی جاتا ہے دیکھئے گاجر میں دوستو ویٹامین اے کی سب سے زیادہ سمرد شروط اگلا ہے نمجن پدو میں سروادکس بنا چھادت چھتر کونسا ہے ون آچھا دیت تو سون بھدر جو ہے سروادک ون آچھا دیت چھتر کے انترگت آتا ہے بھارتی سمیدھان کے سنگھی سمیتی کے ادرکش کون تھے تو ان کا نام تھا زواہر لال نہرو کیا نام تھا زواہر لال نہرو یہ جو تھے بھارتی سمیدھان کے سنگھی سمیتی کے ادرکش تھے اگلا اوڈیوگک ملوے سے سروادک راشائنک پردوشن ہوتا ہے وہ کون سا اوڈیوگ ہے جس سے سب سے زیادہ راشائنک پردوشن ہوتا ہے تو یہ آپ کا چمڑا اوڈیوگ ہے کون سا اوڈیوگ ہے چمڑا اوڈیوگ اگلا دیکھئے چھتر فل کی درشتی سے اتر پردیش کا بھارت میں کون سا ستھان ہے تو یہ ہے آپ کا پانچوا ستھان اگلا پرشن ہے کرشن مرگ راشتری اوڈیان کہاں اسثت ہے کرشن مرگ تو دوستو یہ آپ کا گجرات میں ستھان ہے اگلا پرشن دیکھئے شویابین میں کتنے پرشت پروٹین ہوتا ہے تو شویابین میں چالیس پرشت پروٹین پایا جاتا ہے سروادھک پروٹین کس میں پائی جاتی ہے ابھی میں نے ہی بتایا اس لئے شویابین کو کہا جاتا ہے سب سے بڑا پروٹین کا سروت بھی کہاتے ہیں اس میں شویابین میں سب سے ادھک پروٹین پایا جاتا ہے اگلا دیکھئے سمودری شایوال کس کا مہتپون گھٹک ہے تو جو سویاڈی جو آپ کا سمودری شایوال ہے اس میں کیا ہوتا ہے آئیوڈین کی ماترہ سب سے دھک پائی جاتی ہے اس لئے آئیوڈین کیلئے اس کو پریوک کیا جاتا ہے اگلا پرشن ہے کہ ان میں سے جھیل کاتل کسی کہا جاتا ہے جھیل کاتل تو جھیل کاتل اس میں امل ورشاہ کو کہا جاتا ہے اگلا اتہ پردیس کا سب سے اتری جلا کون سا ہے بہت بڑی اپرشن ہے اتہ پردیس کا سب سے اتری جلا بتائیے بھئی سہارنپور ہے نیکسٹ نملکید میں سے قسمیں ارجا پرابت نہیں ہوتی تو ویٹامین سے کیا ہوتا ہے ارجا نہیں ملتی ہے یہ امنیٹی پاور مضبوط کرتا ہے اگلا دیکھئے بھارت کی تیسرے اپر آشت پتی کون تھے تو ان کا نام تھا وی وی گری اگلا دیکھئے پت کس کے دوارہ پیدا کیا جاتا ہے یا پت کہاں اتپن ہوتا ہے کس اسطحان پہ تو دوستو یہ آپ کا یکرت یکرت میں پیدا ہوتا ہے آپ کا پت اگلا دیکھئے سنینک تو راج شنگ کے مہا سچیو کا سامانی کارکال کتنے ورش کا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے پانچ ورش نیکسٹ کوششن اتر پردیس میں کہاں پسو چارہ بینک کی ستھاپنا کی گئی ہے تو صحیح انسر ہوگا جہاں سی نمکت میں سے کون سی پروٹین دودھ میں پائی جاتی ہے تو کیسین نامک پروٹین دودھ میں پائی جاتی ہے پرثم سمیدھانک سنسودھان ادھینیم کب بنا تھا تو یہ بنا تھا 1951 میں نارتھ بٹن راشتی ادھیان کہاں اسطحیت ہے تو یہ آپ کا دوستو انڈمان نکوبار میں اسطحیت ہے بھارتی سمیدھان میں آپات کال کی بیوستہ کس دیس سے لی گئی ہے تو یہ آپ کی جرمنی سے لی گئی ہے ویٹامین شبد کس نے پر تھی پادید کیا تو ان کا نام ہے فنگ اگلا پٹنا پکشی ویہار کہاں اسطحیت ہے تو یہ آپ کا ایٹا میں اسطحیت ہے انتر آشتری سرم سنگٹھن کا مکہیالے کہاں اسطحیت ہے رائیڈ انزر ہے جنیوہ رتوندھی کا مکہ کارن کس ویٹامین کی کمی ہے صحیح جواب ہے ویٹامین اے اگلا پرش دیکھئے کودرے مکہ اس کے لیے پرشد ہے جو کودرے مکہ ہے کس کے لیے پرشد ہے تو یہ آپ کا اللہ ایس کے لیے پرشد ہے سمیدھان کی آٹھوے انشوچی میں سندھی بھاسا کو کس سنسودھن دوارہ شامل کیا گیا ہے 21 سمیدھان سنسودھن کے دوارہ سندھی بھاسا کو شامل کیا گیا ہے سینڈل پیک راشتی ادیان کہاں ایستیت ہے تو یہ آپ کا انڈمانے نکوبار میں ایستیت ہے ٹیبیا نامک ہڈی کہاں پائی جاتی ہے تو یہ آپ کا ٹانگ میں ایستیت ہے ٹھیک ہے اگلا ہے ایچ وی جے گیس پائپ لائن میں ویجایپور کہاں ایستیت ہے ایچ وی جے گیس پائپ لائن ویجایپور میں مدھ پردیس ٹھیک ہے اگلا دیکھئے نمکت میں سے کون سا الیمونیم سینطر اتر پردیس میں ایستیت ہے تو ہنڈال کو آپ کا کہاں ہے اتر پردیس میں ایستیت ہے اگلا دیکھئے اکبار میں کون سا وسیلہ تتو ہوتا ہے تو صحیح انسر ہے لیڈ اگلا دیکھئے ڈھیبر جیل کہاں ہے تو یہ آپ کا راجستان میں ہے اور آج کا آخری پرشن ہے کہ جھیل ایوم تالاب کے سطح جل پر پادپ لوک کے تیجی سے بڑھنے والے پنج کو کیا کہتے ہیں تو دوستو یہ آپ کا سپوشن کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے پچاس پرشن ہو چکے ہیں کمپلیٹ پیڈی ایف کے لیے آپ سبھی ڈسکرسن چیک کرنا جانتے ہوں گے تو ڈسکرسن چیک کیجئے وہاں پہ آپ کو ساری پیڈی ایف کی لنک دی گئی ہے ایک طرف سے جتنے بھی سبجٹس کی آپ کو لنک چاہیے سب اپلپد کرا دی گئی ہے ٹیلی گرام پہ جوائن کر لیں گے وہاں پہ مل جائے گی ہمارے ایپ پر بھی نوٹس اپلپد ہیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے ہی جائے گا روز آپ کا اسی طریقے کے ٹیسٹ ہوں گے اور کمنٹ کیجئے کہ آپ نے کتنے کوششن صحیح کیے ہیں ٹھیک ہے سو دیجئے ازازت ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں سبی کا بہت بہت دھنیواز شکریہ جائے ہین ونیماترم